یہ تصویریں ہیں راکیش کمار کے پریوار کی زندگی کے کچھ آخری پلوں کی راکیش کمار جب اپنے پریوار کے ساتھ کشمیر گھومنے گئے تو انہوں نے سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اپنے پریوار کے ساتھ بتائے ہوئے یا ان کی آخری پل ہوں گے یہ تصویریں اس بات کا ثبوت ہے کہ راکیش کمار نے اپنے پریوار کے ساتھ اپنی زندگی کے ان آخری دنوں کو دل کھول کے جیا تھا راکیش کمار کے دونوں بچوں نے نہ جانے کیا کچھ سوچا ہوگا کہ گھر جا کر ہم اپنے دوستوں کو اپنے دادا دادی اور اپنی بھوہ کو یہ بتائیں گے کہ ہمیں کتنا مزا آیا اور ہم نے کشمیر میں کیا کیا دیکھا آخر ہم سب تصویریں اسی لیے تو کھیچتے ہیں یادیں اکٹھی کرنے کے لیے لیکن جب تصویروں میں دکھ رہے لوگ ہی ایک یاد بن کر رہ جائیں تو شاید اس سے دکھت اور کچھ رہی ہوتا راکیش کمار کے جس گھر میں ان کے لوٹنے کے بعد پورا دن بچوں کی کشمیر ٹرپ کی کہانیاں چلنی تھی اس گھر میں اب ایسا منجر ہے جسے دیکھ کر کوئی پتھر دل بھی روٹ ہے موسیقratic موسیقién موسیقین موسیقین راکیش کمار کے پریوار کے پاس اب کھونے کو کچھ بھی نہیں ہے اپنی بہو جن کا وہ انتیم سنسکار کر چکے ہیں بیٹا اور دو پوتیں جو ابھی تک لاپتا ہیں 26 جولائی سے لے کر آج تک جن کا کچھ پتا نہیں چل پایا ہے ہم راکیش کمار کے پریوار سے جتنی بار بھی ملے ان کے پاس کہنے کو کچھ نہ کچھ تھا لیکن اس بار جب ہم ان سے ملے تو ان کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں ہے وہ بس ایک آخری اپیل کرنا چاہتے ہیں پرشاسن کے آگے ایک آخری گوہار لگانا چاہتے ہیں وہ بس یہ چاہتے ہیں کہ پرشاسن انہیں ان کا بیٹا اور دو پوتے سوپ دے وہ جس بھی حال میں ہیں ان تک پہنچا دیے جائیں راکیش کمار کے بزرگ ماتا پتا پوری عمر اس گم میں نہیں رہنا چاہتے کہ ان کا بیٹا اور دو پوتے انہیں مل بھی نہ سکے وہ چاہتے ہیں کہ اپنے جیتے جی وہ اپنے اوپر سے بھوج اتار دیں کم سے کم وہ اپنے بیٹے اور دو پوتوں کا انتیم سنسکار کر ان کی آتما کی شانتی کی پراتھنا تو کریں اب یادوں کے کانٹے اس دل میں چپتے ہیں نہ درد ٹھہرتا ہے نہ آنسو رکتے ہیں راکیش کمار کے مادہ پتا شاید ان یادوں کے سہارے جی لیں گے لیکن وہ اس گم کے ساتھ بلکل بھی نہیں جی پائیں گے کیوں نے ان کا بیٹا اور دو پوتے کبھی ملے ہی نہیں میں ایک آخری اپیل کر رہا ہوں الجی صاحب کے آگے کہ میرے بچے جس بھی حالت میں ہیں وہ ہمیں مل جائیں میں ان کا کوئی بوز لے کر نہیں جا کوئی بوز لے کر کہیں وہ نہیں کروں تو وہ آیا میں ان کے آگے جہی پراتھنا کرتا ہوں الجی صاحب کے آگے پہ جہاں سے رامبان سے جہاں پر اس کی گاڑی گری تھی وہاں سے لے کر ریاسی ڈیم تک پورا سرچ پریشن کیا جائے اور گورنمنٹ جو وہاں کی ایڈمسٹریٹر پولیس آجان ڈی سی صاحب ہیں رامبان ریاسی ان سے بھی یہی پیل کرتا ہوں کہ ہماری کوئی مدد کی جائے پوری گورنمنٹ کے پاس بہت بہت ہوا سرچ پریشن کرنے کے بہت ہوا ہے سادن ہوتے ہیں اس لئے وہ ان کو کہیں ڈونڈرے کی کوشش کریں اور ہمارے جولی میں ڈال دیں آج بھی میں جلہ راتی سوننا ہے تو او میب جلہ گیڑ کھڑ کر دا تو میں سوچنا پہ ہی اون آئین میرے بچے تینوں میہول رکیش جچت ابھی آ رہے ہیں گھر میں ابھی آ رہے ہیں پوری رات یا پورا دن گیڑ میں کھڑا ہو کر ان کو دیکھتا رہتا ہوں پہ کہاں سے آ رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں میرے پالچہ کچھ پولے کے لئے کیا بولوں میں میں دباس جہی سوچ دے ہوں گے جیسے بھی ہوتا ہے کہ میرے بچے ڈونڈے جیسے صاحب جو جیسے صاحب ہیں ان کو ڈونڈ کر ہمارے لائن نے ہمارے آنکھیں تو دروازے کہ وہ پری ٹکی ہیں کہ ابھی آتے ہیں ابھی آتے ہیں اسے کرے ہوگا ہمیں بچے یہ سلطہ کے لئے کیا بچے ہیں کہ ہم مار جائیں گے مار جائیں گے ان کو دیکھیں بھی نہیں مار جائیں گے ان کو ابھی آئیں گے بچوں کے چیزیں دیکھتے ہیں بچوں کے قطابیں بکیں دیکھتے ہیں تو میں سے لگتا ہے کہ جیسے ابھی آئیں گے ابھی بولیں گے ہمیں پڑنا ہے ان کے بہنگوں دے کے کیسے کریں جے ہم جہی اپیل کرتے ہیں ڈیسی صاحب سے اور ہم سے باقی افسرانوں کی جیسے بھی ہوتا ہے کہ وہ وہارے بچے ہمارے جولی میں ڈال دے جیسے بھی ہیں جیسے بھی ہیں جیسے بھی ہیں جیسے حالت میں بھی ہیں وہ ہمارے کو ڈونڈ کے دے ڈونڈ کے دے ہمیں دے میں تو ال جی صاحب سے یہی روکیسٹ کرتی ہوں کہ جہاں پہ پانی کم ہوا ہے اب اب تو کچھ تو کچھ کرون کا ہمیں ہمارے بچے اور بھی آپ اپس دے دو یہ ہم ارکیسٹ کر ساتے ہیں اور کیا بول سکتے ہیں آپ کو بہت دکھ ہے اس بات کا وہ ہمارا بیٹا ہی نہیں بلکہ ایک دوست کی لیول میں وہ ہمیں ٹریٹ کرتا تھا وہ کبھی ہمیں فیلن ہی ہونے دیتا تھا کسی بات کے لیے اس کے چلے جانے کا ہمیں اتنا دکھ ہے لیکن اب اس کے گھوم ہو جانے کا ہمیں اتنا دکھ ہے کہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ ہم کیا کریں اپنے طور پر ایڈمیسٹیشن نے تو اپنا ایک این ڈی آر ایف کی ٹیم لگائی ایس ڈی آر ایف کی ٹیم لگائی ڈھونڈنے کے لیے لیکن تب پانی کا بہا بہت زیادہ تھا اور این ڈی آر ایف کی ٹیم بھی جب آئی تو وہ جیسے گوتا کھور ان کے بیچ میں جاتے تھے اسی وقت اچھل کے باہر آ جاتے تھے کہتے تھے کہ اندر کا دباب بہت زیادہ ہے تب پانی بہت زیادہ تھا اب پانی بہت کم ہو گیا ہے اب اگر پریاس کیے جائیں تو وہ جو ہے وہ ڈھونڈ سکتے ہیں لا سکتے ہیں گورنمنٹ کے پاس میں کہہ رہا ہوں ہماری گورنمنٹ اتنی زیادہ سکشم ہو گئی ہے جب سے ہمارے ال جی ساب آئے ہیں منوسی نساب آئے ہیں اتنی سکشم ہو گئی ہے اتنے اپکرن ان کے پاس آگئے ہیں اتنے انسٹرومنٹ ان کے پاس آگئے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں ہمارا بچہ ساب انسپیکٹر راکش کمار رپی ایف جو تھا وہ بہت ہونہار آپ ڈپارٹمنٹ سے بھی بات کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں ہر جگہ اس کی تعریف ہوتی ہے بہت اچھی اس کی پتنی آشہ رانی دو بچے ماسوم بہت اچھے ہر وقت گھر کے آنگر میں دوڑتے رہتے تھے تو میں چاہتا ہوں اور یہ پریوار بھی یہی چاہتا ہے ہم تو ان کو خالی ڈانڈس بندھا سکتے ہیں کہ تھوڑا سا ڈانڈس بندھاؤ کیونکہ ہم تو کہہ سکتے ہیں لیکن ہمیں معلوم ہے جنہوں نے پیدا کیا ہے جن کا ایک ایک بچہ ہے ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے وہ ایک کہاوت بھی ہے کہ جا کے پیر فوٹی ببائی تیکہ جانے پیر پڑائی اگر کوئی اپنے اس درد کو اپنا درد سمجھے تو ہو سکتا ہے ہم اپنے پریاز سے جیسے کی ہمیں پتا چلا کہ چنکہ علاقے میں جو ہے کہ وہ دریاں بہت چوڑا ہو جاتا ہے اور وہاں کے تھوڑا شانت ہو جاتا ہے تو وہاں کے جو سرپنچ وغیرہ ہیں اور وہاں کے جو ڈی ڈی سی ممبر ہیں تو ہم نے ان کے ساتھ مل کر وہاں جا کے ہم خود اپنے لیول پر گئے پھر ہم نے اپنے طور پر ہی چنکہ علاقے میں دریاں کے کنارے 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 دھونتے کافی دور تک پورا دن ہم نے لگا لیا پھر اسی طرح سے ہم اخنور میں بھی ہم نے اپنے طور پر کنارے کنارے پتا کرنے بھی کوشش کی میسج بھی کیے فون بھی کیے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر کوئی جنگل ہوتا کوئی پہاڑ ہوتے کوئی کھڑن نالے ہوتے تو ہم خود اپنی ایک سرچ ٹیم بنا کر خود ڈھونڈ سکتے لیکن پانی کے آگے ہم لوگ اتنے بیوست ہیں کہ ہم ایک عام ناغریک ہیں ہم تو اپیل کر سکتے ہیں ہاتھ جوڑ کر ایک اپیل جو ہے وہ ال جی صاحب سے کر سکتے کیونکہ ہمیں پتا ہے ہمارے مائی باپ جو ہیں وہ ال جی صاحب ہے ال جی صاحب پورے ہماری ریاست کے سرپرست ہیں ہمارے ماتا پتا کی جگہ ہیں وہی کر سکتے ہیں اور میں یہ میرے بڑے بہیہ ہیں میں چاہتا ہوں کہ یہ ہر وقت میرے ساتھ بات کرتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہمارا سونو راکیش کمار اس کے ساتھ کچھ ایسا ہو سکتا ہے لیکن اگر قدرت نے یا بھگوان نے کچھ ایسا ہماری قسمت میں لکھا ہے تو پتا نہیں زندگی کہ میرے جتنے بھی دن بچے ہوئے جتنے بھی دن جو بچے ہوئے ہیں میں یہ بوجھ لے کر مرنے نہیں چاہتا کہ میرا بچہ ملا ہی نہیں کہاں چلا گیا یا کیا پتا وہ لوٹ کر آنے والا ہے کیا پتا کچھ ہونے والا ہے کیونکہ میں یہ بات سمجھ سکتا ہوں کہ ایک باپ کے لئے ایک ماں کے لئے ایک پیوار کے لئے سب سے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ان کا اپنا بچہ اپنے کندھے پہ ڈھوڑا لیکن اگر وہ بھی ہمارے ہندو دھرم ایک نصیب نہ ہو تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے بڑی اور دکھت بات کوئی نہیں ہے جو باپ اپنے سینے میں لے کے وہ اس جہاں سے چلا جائے شاید اس کی آتما بھی ترستی رہے گی تو ایک ال جی صاحب سے کیونکہ سب ایڈمیسٹیشن اور ہم بھی ان کے انڈری ہیں ہم ان کے بچے ہیں وہ ہمارے سرپرست ہیں وہ ہمارے راجہ ہیں وہی ہیں ان کے آگے اپیل ہے ال جی صاحب پلیز ایک بار ایک سرچ آپریشن رام بند سے لے کر ریاستی تک آپ چلا دو اور ایڈمیسٹیشن کو اس میں لگا دو اپنی مشینری لگا دو میں ہاتھ چوڑ کے پریوار کی طرف سے یہ بنتی کرتا ہوں کہ ایک بار کروا دو ہمیں تسلی ہو جائے ال جی صاحب آپ ہمارے ماتا پتا کی جگہ ہیں ہم آپ کے چرن دھو دھو کر پیئیں گے ہاتھ چوڑ کے پاتھ نہ کرتے ال جی صاحب ہاتھ چوڑ کے پاتھ نہ کرتے میری گاؤ کے لوگوں سے خاص کر جو رام بند سے لے کر اور سلال ڈیم تک اور اس سے آگے بھی گاؤں کے جتنے بھی لوگ ہیں اس میں اخنور بھی ہمارا ہے اس میں پرگوال بھی ہمارا ہے کھوڑ کے لوگ بھی ہیں جتنے یہ چناب کے دریا کے کنار رہنے والے لوگ ہیں ان سب کے آگے میرا یہ انرود ہے میں ہاتھ چوڑ کے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں اس چینل کے مادہم سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ان کو کوئی بھی پارتھو شریر ملتا ہے تو کرپیا کرپیا فوراں اپنے جو نزدیکی پولیس ٹیشن ہے وہاں پر خبر کریں کہ انہیں کسی بچے کا کوئی پارتھو شریر ملا ہے تاکہ ہمیں خبر ہو سکے تاکہ ہم ان کا چوہے اپنے ریتی ریواز کے ساتھ اور اس بوش سے مکت ہو سکے اور ان کا سنسکار کر سکے اور آپ لوگوں سے جتنے بھی دیکھنے بالے ہمارے بھائی بہن ہیں جتنے بندوں ہیں تو آپ سے انرود ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کرو تاکہ یہ ایل جی صاحب جو ہمارے پیتا سمان ہیں جو اس مکھیا ہے ہمارے اس جمہو کشمیر کے ان تک یہ ویڈیو پہنچے کہیں پر کیا ہوتا ہے کہ ان تک کوئی ڈریکٹ بات نہیں پہنچ پاتی ہے بہت ویست رہتے ہیں تو ویڈیو کے مادم سے ان کے ایڈوائزروں کو ملے وہ آگے ایل جی صاحب کو بتائیں تاکہ ایک پوری مشینری حرکت میں آئے اور ایک سرچ آپریشن چل سکے اور وہ جو ہیں ان کی پارتھو شریر ملے ان کی گاڑی ملے تاکہ کیا پتا ہو سکتا ہے بیلٹ لگی ہے تو وہ گاڑی کے اندر ہی ہوں وہاں فسے ہوئے ہوں تو وہ بھی اپنے آخری جو سنسکار کے لیے ترس رہے ہوں اور ایک پتا جو یہاں ترس رہے کی زندگی کے آخری موڑ پہ ہوں پتہ نہیں وہ یہ بوجھ لے کر سینے پہ کہاں جائیں گے تو ایک انرود ہے آپ لوگوں سے ایل جی صاحب سے سب سے یہ انرود ہے کہ اگر آپ کو کوئی پارتی شریف ملتا ہے تو فوراں اپنے نزدیکی جو ہے وہاں پر پولیس ٹیشن ہے وہاں پر خبر کرے اور ہمیں جو ہے وہ ہمیں اطلاع کرنے کوشش کریں گے پولیس والے تاکہ ہم ان کا جو ہے اندیم سنسکار کر سکیں یہ دونوں ہاتھ جوڑ کے آپ لوگوں کے آگے اپیل ہے آپ نے آگے بھی ہماری مدد کی ہے آپ نے ہمیں ابھی بھی مدد کرنی ہے آشاکہ بڑی ایسے نہیں مل سکتے تھی آپ لوگوں نے جو ہے بڑی مدد کی ہے تو یہ بھی مدد کرنی ہے تاکہ راکیش جو ہمارا ایک جوان بیٹا اور اس کے دو چھوٹے چھوٹے ننے بچے معصوم بچے جو ہیں ان کو ہم پاس سکے بڑی بڑی اپیل ہے آپ لوگوں کیا کہ ہم راکیش کمار کے پریوار کا درد کم کرنے کے لیے تو شاید کچھ بھی نہیں کر سکتے لیکن ہم اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ LG منوت سنہ تک پہنچے اور وہ رامبن سے لے کر ریاسی تک ایک سرچ آپریشن چلائیں جس میں راکیش کمار اور ان کے دونوں بیٹوں کو ڈھونڈ کر ان کے پریوار کو سوپا جا سکیں ہماری آپ سب سے بیوینتی ہے کہ اگر آپ کو راکیش کمار اور ان کے دونوں بیٹوں کا کچھ بھی پتہ جلتا ہے تو اپنے